ہلو فرنس السلام علیکم سو آج کی سلوڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکیومنٹس کے بارے میں جن ڈاکیومنٹس کی ہمیں ضرورت پڑے گی جی ایسٹی کے لئے اور پی ایسٹی کے لئے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ all the candidates who have qualified for the post of جی ایسٹی and پی ایسٹی conducted by the SIBA سٹی ایسٹ سکھر are here by informed to submit their for file messages with documents کہنے کا مطلب جن ڈاکیومنٹس جن ہونے جی ایسٹی اور پی ایسٹی کے لئے qualified کی آئے انہیں اپنے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ فل کروانے پڑیں گے submit کروانے پڑیں گے سو اب کوشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس ہمیں کون سے submit کروانے پڑیں گے ان کے لئے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے سو یہاں پر لکھا ہوا ہے کے required ڈاکیومنٹس تو فرنس یہاں پر number wise چیزیں دی گئی ہیں سو میں number wise reading کرتا ہوں لیکن reading کرنے سے پہلے یہاں پر ایک بات clear کر دوں کہ یہ جو میں page reading کر رہا ہوں وہ ملیر کا ہے باقی district کے بھی جو چیزیں چاہیے وہ سیمی ہوں گی ہو سکتا کہ ایک دو چینج ہو لیکن میرے اندازے سے یہ جو ہے وہ سارے چینج نہیں ہوں گے سیمی ہوں گے سو یہاں پر میں reading کرتا ہوں تو فرنس first number پر رہے admit card اور second number پر رہے ڈاکیومنٹس 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 number six پہ ہے انٹر پاس پکہ سرٹیفیکٹ ویدھ مارک شیٹ اور number seven پہ ہے گریجویشن ڈگری سرٹیفیکٹ ویدھ مارک شیٹ اور number eight پہ ہے ماسٹرز ڈگری number nine پروفیشنل ڈگری number ten ڈومیسائل سرٹیفیکٹ اور فرنس number eleven پہ ہے پی آر سی فارم ڈی اور number تیلر پہ ہے یو سی ریزی ڈیشنل سرٹیفیکٹ اور اس کے بعد ہے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ ایف آر سی ویمینس نوہدرہ کارڈ اور اس کے بعد ڈیسیبلیٹی سرٹیفیکٹ آر انٹر ڈیسیبل سی این ای سی ویتھ لوگو آف ویلچیر اور اس کے بعد سیل نمبر منس موبائل نمبر جس پر وارسپ ہو اور اس کے بعد پوسٹل ایڈریز تو فرنس تھنکس فار واشنگ اور ایسی انفارمیشن کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھو دیں